اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزدار بہت ہی یمی سپائسی چکن مگی رسیپی لے کے آئے ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی مزدار ہے بنانا بھی بہت اثار ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سپائسی چکن مگی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے رکھا ہے 250 گرام بون لیس چکن اور اسے میں نے کچھ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سٹریپز میں کٹ کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ سارے چکن کو بنا کر پہلے تیار کر لیں اور اچھے سے اسے ہم نے واش کر لیا ہے اور اس کا پانی سارا نکل چکا ہے تو ہم نے اسے ڈرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے بلیک پیپر پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ آدھر کلیسون کا پیسٹ آدھا چھوٹا چمچ نمک آدھا چھوٹا چمچ یا اکارڈنگ تو ٹیسٹ مگی بنا رہے ہیں تو مگی مسالہ بھی ڈالے گا اس میں بھی نمک ہوگا تو ہمیں نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو یہ ہم نے تھوڑا سا میکس کر دیا ہے ون ٹی سپون کون فلور تو سبھی چیزوں کو مچے سے میکس کر دیتے ہیں سپائسی برانے کے لیے اس میں ہم ڈال رہے ہیں چلی فریکس یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے سویا ساوس میکس کر دیتے ہیں اور اسے اب ہمیں مریش کرنا ہے مینٹ کی لئے تو ڈالیں گے کے لئے ملائی خریف WAY اس کا سارا انگریڈنگ ڈالیں گے دیکھ پندرہ مینٹ کی لئے اب ہم نے اپنا پین لے لیا ہے جس میں ہم نے دو کت پانی لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی دو مہگی تو اسے اب ہمیں پکا لینا ہے اپنی مہگی جیسے ہم بناتے ہیں ملچ سے ہی موسی طرح سے اس میں اب تھوڑا اوبالانا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنا مہگی مسالہ اسے ہم اچھے سے ملا دیتے ہیں تو یہ لی جائے تین سے چار ملٹ میں ہماری مہگی بلکل بن گئی ہے ہم نے اس کی گیس آف کر دی ہے تو اسے بھی ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری مہگی تھنڈی نہ ہونے یہاں ہم نے اپنا ایک اور پین لے لیا ہے جس میں میں نے دو ٹیبل سپون اوئل لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے لہسون کی کلیا میں نے یہاں پہ دو سے تین لہسون کی کلیا لیا ہے جنہیں بہت باری شاپ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ادرک یہ بھی میں نے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور ہری مرچ ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ایک میں نے بہت باریک کر کے لے لی ہے انہیں کچھ سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنا میری نیٹ کیا ہوا چکن اور اسے ہم نے تھوڑے بے پکانا ہے اسے ہم پکا لیں گے اسے ہم پکا لیں گے اسے ہم پکا لیں گے اور اسے ہم پکا لیں گے اور اسے ہم پکے کے لیے اور اسے ہم پکے چکنے اب ہم اس پہ ڈال دیں گے باریک کٹی بیاز سلیم ہم نے بلکل لو کر رکھی ہے اور ہم ڈال دیں گے اس میں شملاویج گراجر گراجر کو ہم نے کدھو کس کر رہا ہوا ہے اور شملاویج کو بلکل باریک کٹ لیا ہے سلیم اس کی ہمیں ایک دم لو رکھی ہے دو مرد سے ہم پکنے دیں گے اس کی crunchiness جانی نہیں چاہیے یہ ہمیں بہت زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے تو اب ہمارا یہ بھی دن ہو چکا ہے فلیم ہم بلک کر دیتے ہیں تو ہماری میکی بھی تیار ہو چکی ہے اور چکن بھی ہمارا تیار ہے تو اب ہم اس کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا چکن ہم اوپر سے ڈالیں گے اس پہ اس پہ پورے پہ سپریڈ کر دیتے ہیں اور اب ہمارے پاس ہے چیز تو وہ ہم اس کی اوپر سے اس پہ ڈال دیتے ہیں یہاں میں موزیلا چیز یوز کر رہی ہوں اسے ہم پھر سے کور کر دیتے ہیں تو چلیے اب ہم چیک کرتے ہیں کچھ دیر ہم نے اسے اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا جس کے پہنے سے ہمارا چیز اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے تو دیکھا آپ نے ہمارا سپائسی چکن مینگی بن کر کتنا زبردست تیار ہوا ہے بہت ہی مزدار بہت ہی یمی مجھے امید ہے میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو ایک بر پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ